ویلکم بیک ٹوی سمارٹ شوپ یوٹیوب چینل دوستو میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ شوپ دوستو آج کی اس ویڈیو میں سی ایسی کی طرف سے ایک بڑی اپڈیٹ لے کر آئے ہیں اور وہ اپڈیٹ ہے سی ایسی اودھیم ریجسٹریشن کے بارے میں لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے سمارٹ شوپ یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تو چلیے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوں اور بات کرتے ہیں کہ سی ایسی کی طرف سے جو اپڈیٹ آئی ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی سی ایسی ویلی ہیں ان سبھی کے لیے یہ منڈیٹری ہو چکا ہے کہ جتنے بھی سی ایسی ویلی ہیں ان سبھی کو اپنی سی ایسی کی ثروع ادھیم ریجسٹریشن کرنا کافی ضروری ہو چکا ہے کیونکہ یہ اب منڈیٹری ہے سی ایسی کی طرف سے اگر آپ ایک سی ایسی ویلی ہے تو آپ کو اپنے سی ایسی کی پورٹل کو لاغ ان کر کے یہ کام کرنا کافی ضروری ہوگا جیسے کہ دوستو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سی ایسی کی آئی ڈی کو لاغ ان کر رکھا ہے ایک بار میں آپ کو سی ایسی کی مائی پروفائل پر جا کر آپ کو ایک بار چیک کرا دیتا ہوں کہ یہاں پر ادھیم ریجسٹریشن کا آپشن آ چکا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی سی ایسی ویلی ہے ان سب کے لیے ضروری ہے مینڈیٹری ہو چکا ہے آپ کو ادھیم ریجسٹریشن کرنا ادھیم ریجسٹریشن کرنے کے بعد ادھیم ریجسٹریشن کا جو ریجسٹریشن نمبر ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ کو ایک بار سمبیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو اپنا موائل نمبر انٹر کرنا ہے دن یہاں پر آپ کو چیک کر دینا ہے کیونکہ جب تک آپ یہاں پر ادھیم ریجسٹریشن کا نمبر یہاں پہ فیڈ نہیں کریں گے سمبیٹ نہیں کریں گے اگر آپ ایک CSC VLE ہے تو آپ کو CSC کے طرف سے کبھی بھی یہ انفرمیشن مل سکتی ہے کہ آپ کو اب ادھیم ریجسٹریشن کرنا انیوار نے ہو چکا ہے جتنے بھی CSC VLE ہیں ان سبی کو CSC پر ادھیم ریجسٹریشن کرنا ہوگا اور یہاں پر آپ کو ادھیم ریجسٹریشن کا نمبر اینٹر کر کے یہاں پہ اس کو سمبیٹ کرنا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ CSE کی ثروح کیسے آپ اودھیم رجیسٹریشن کو کر پائیں گے یہاں پہ آپ کو اودھیم لکھنا ہوگا اودھیم جیسے ہی لکھیں گے وہاں پہ آپ کو نیچے کی سائٹ میں اودھیم رجیسٹریشن لکھا ہوا آ جائے گا سمپل آپ کو یہاں پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد لاغن و دیجیٹل سیوہ کنیکٹ پر آپ کو کلک کرنا ہوگا جس سے آپ کی CSE ID جس سے آپ کی CSE ID MSME کی ویب سائٹ سے لنک ہو کر اوپن ہو جائے گی یہاں پہ میں بھی کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ یس پر کلک کر کے اودھیم رجیسٹریشن کو آتھرائز کرنا ہوگا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر سکرین پر آپ کی CSE ID کی ثرو MSME کی ویب سائٹ کھل چکی ہے سمپل آپ کو یہاں پہ رجیسٹریشن کرنا ہوگا آپ کا جو رجیسٹریشن ہوگا وہ آپ کے آدھار کارڈ کے نمبر کے ثرو ہوگا آپ کو یہاں پہ آدھار ویریفیکشن کو شروع کرنے کے لیے validate and generate OT پر کلک کریں گے اور آگے بڑھیں گے تو دوستو کچھ اس پرکار سے آپ CSE کی ثرو اودھیم رجیسٹریشن کر سکتے ہیں اور اودھیم رجیسٹریشن صرف آپ اپنا ہی نہیں اگر آپ کے پاس آپ کے کسٹرمار ساتھ ہیں اودھیم رجیسٹریشن کرانے کے لیے تو آپ CSE کے مادہم سے ان سبھی کا اودھیم رجیسٹریشن کر سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی چھوٹے موٹے بیپاری ہیں ان سبھی کے لیے یہ mandatory ہو چکا ہے اگر کوئی بھی اودھیم رجیسٹریشن آپ کی ثرو کرانا چاہتا ہے تو آپ بہت آسانی سے اپنے CSE کے مادہم سے اودھیم رجیسٹریشن کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی CSE کے طرف سے خاص update ہمارے جتنے بھی CSE VLE بھائی ہے جتنے بھی CSE VLE ہے ان سبھی کو اودھیم رجیسٹریشن کرنا انوار رہے ہوگا اور اپنی CSE کی پروفائل میں اودھیم رجیسٹریشن کے نمبر کو update کرنا ہوگا اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو فل پروسس ہوگا وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیسے آپ پورا پروسس اودھیم رجیسٹریشن کا کر پائیں گے اس کا کیا پروسس رہے گا اور کتنا سمیہ لگتا ہے اس میں اور complete پورا رجیسٹریشن کرنے کے بعد کتنے دن کے اندر آپ کو اس کا certificate ملے گا وہ ساری کی ساری details ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو دوستو فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اور اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ لیکن ویڈیو سے جانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے سمارٹ شاپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند